کورٹ نے کل تک ملتوی کر دی ہے سمات کیا وجہ کیوں ملتوی ہوگی ہے لیکن آج وہاں پر ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے آرومنٹس ہوئے اور ہم نے ان کے سامنے گزارشات رکھیں کہ ایک تو درستکشن کا معاملہ وہ پہلے ڈیسائٹ ہی نہیں کیا گیا جو کہ ڈیسائٹ کیا جانا چاہیے وہ کیا معاملہ تھا کہ یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے یہ بیسیکلی ڈریکٹری پڈیشنل سیشن جیج کے پاس فائل کی گیا اسے میں جو سٹیٹ کے پاس فائل کرنا دلی گیا دوسرا پوائنٹ وہاں پر یہ یہ رکھا کہ ایک سو بیس دن ہے کمپلینٹ فائل کرنے کے کہ جب ایسٹ جو ہے وہ درنیشن کوئی بھی سلیکشنل کمیشنل کے اندر تفصیلات دی جائیں گی اس سے ایک سو بیس دن کے اندر اندر کمپلینٹ فائل ہو سکتا گیا تو نو سو دنوں کے بعد کمپلینٹ فائل کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے اچھا دوسرا وہاں پر ایک اور پوائنٹ یہ رکھا گیا کہ یہ جو سیشنل کمیشنل ہے وہ آتھرائیز ہی نہیں ہے وہ آتھارٹی ہی نہیں ہے ایڈسٹرک ایلیکشنل کمیشنل کو وہ آتھرائیز کر سکیں اور ایڈسٹرک ایلیکشنل کمیشنل اس کی اوپر آگے کمپلینٹ فائل کرے تو وہ پروسس بھی کمپلینٹ نہیں کیا گیا اور بقیدہ طور پر کورٹ میں سارا قانون اپڑ کر سنایا گیا آرپیل اسے وہاں پر ڈسکس کیا گیا اور ساری چیزیں ریکارڈ پر لائی گیا ساتھ یہ بھی وہاں پر بتائی گی بات کہ جو ایویڈنس ہے وہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جہاکان صاحب کو ہم نے گواہوں کی لسک دی اور اس بنیاد کی اوپر ہماری درخواست خارج کر دی گئی کہ یہ جو گواہ ہیں یہ ریلویٹ نہیں ہے علاقہ وہ ریلویٹ بالکل تھے اچھا پھر جب ہائی کوٹ واضح طور پر کہتی ہے کہ جناب آپ یہ معاملہ ڈیسائیڈ کریں اور منٹینبیلٹی کا جو پیسن ہے اور جورسڈکشن کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اچھا اس سے پہلے دو دفعہ ہمیں منٹینبیلٹی کی اوپر موقع ہی نہیں دیا گیا ہمارا ڈیفنس اس وقت بھی نہیں دیا گیا ہماری اس وقت بھی ہمیں آرگومنٹس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور تیسری دفعہ پھر وہ ہی کیا گیا کہ جو کرسٹک جائز صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیا ہم نے یہ بھی صدا کی کہ اس دن ہم سوہ بارہ بجے کوٹ میں پہنچ چکے تھے اور ساڑھے بارہ بجے جب آئے ہیں جائز صاحب کوٹ کے اندر انہیں بتایا گیا خاجہ حارث صاحب کی طرف سے کہ میرے کلرک کو کس طرح سے حقواہ کیا گیا اور میں نے وہاں پر درخاز دی کیونکہ ہم نے ایک پیٹیشن سپریم کوٹ میں دائر کرنی تھی تو اس حوالے سے مجھے وہاں پر وہ لیٹ ہو گئی تو میں آگے ہوں میرے آرگومنٹس سنے جائیں تو وہاں پر ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا بلکہ جو آرگومنٹس سٹارٹ کرنے کی باری آئی تو وہ تیس صفات جو ہیں وہ تیس منٹوں کے اندر کیسے لکھ کے جو ہے وہ سائن بھی ہو گئے اور وہ باہر بھی کافیاں نکل آئیں اور جو ججمنٹ ہے وہ اناؤنس ہو گئے پانچ دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد پورا نکان صاحب کو گرفتار کر لیے جاتا ہے نہ اسلام آباد پولیس نہ پورا پروسس پالو کیا گیا ورنٹ کا ایک جو ہے جاری ہوتا ہے اور وہ ڈیفٹی کمیشنر جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ آگے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو رابطہ کرنا تھا اس سے پہلے آئی جی صاحب نے ڈیفٹی کمیشنر سے رابطہ کرنا تھا تو ایک پروسس کا وہ پالو نہیں کیا گیا تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاری کس طرح سے ان کے بھر کے دروازے توڑ کر جو ہے وہ بتایا گیا ان کی طرف سے کل جیل میں کے میرے واشروم کا دروازہ جو ہے بقایت اور پر انہیں جو ہے وہ توڑا اور وہاں پر جو ہے میں واضح کہہ رہا تھا کہ میں بالکل آنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طرح سے وہ وہ جیسے نو مئی والا واقعہ وہ دوبارہ جو ہے وہ سین سارا ریپیٹ کیا گیا ایشہ پرزیوتا صاحب یہ بتائیں کل اسلامباد آئی کورٹ دوبارہ آئی کورٹ بھی ہوگی ہے کل دوبارہ سوی سمات ہوگی لہذا آپ کس طرح کا فیصلہ اسلامباد آئی کورٹ سے توقع کرتے ہیں اور اگر وہاں سے فیصلہ آپ کے جو ہے وہ حق میں نہیں آتا تو پھر آپ جا گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ پانچ تاریخ کو یہ فیصلہ آتا ہے اور پورا نے تین چار دن کے بعد زیادہ سے زیادہ اتنا ٹائم لگانا چاہیے تھا اور شارٹ سنٹنس جو ہے وہ تین ساتھ سزا ہوئی ہے اور یہ فیصلی جب آپ رجوع کرتے ہیں ہائی کورٹ میں تو یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے ویل ہو جاتی ہے اس میں اتنا ٹائم دیا گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لاز دیکھ کیونکہ بھی بہانہ بنایا گیا کہ یہ تیاری نہیں ہے ہماری تو وہ الیکشن کمیشن جس نے سارا کیس بنایا وہ الیکشن کمیشن جس نے سارے کیس میں آرگومنٹس کیے ساری تیاریاں کی سارے ایویڈنس پیش کی آج آ کر بہانے بنایا جا رہے ہیں کہ وہ ہماری تیاری نہیں ہے آج ہماری طرف سے آرگومنٹس ہوئے لیکن چیف صاحب نے اور ان کے ساتھ دارت جنگری صاحب آج وہ ڈی بی تھی انہوں نے معاملہ کل کے لیے ارجن کر دیا خان صاحب کی حد تک آپ دیکھ لیں کہ کیس ہمگامی بنیادوں کے اوپر رات دن چلایا جا رہا تھا خان صاحب کی حد تک آپ کو پتا ہے کہ سماعت کے اندر پانی پینے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا اور ایک ایک گھنٹے بعد سماعت کی جا رہی تھی اور یہ جو ساری ہیں ٹوٹل صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ایک الگ قانون ہے اور ویسے الگ قانون اب سپریم کورٹ میں ابھی ہم آئے ہیں اور یہاں پر آکے ہم نے یہی ریکویسٹ ان سے جو ہے وہ کرنی تھی کہ معاملہ کل کے لیے ارجن کر لیے جائے کیونکہ ہائی کورٹ میں کل کے لیے سماعت فکس ہوئی ہے تو جب وہاں گئے ہیں تو پتا چلا ہے کہ معاملہ ارجن ہوئے ڈیٹ فکس نہیں ہوئی لیکن اب کل کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے وہاں وہاں پہ اپنے جو ہے وہ آرگومنٹس آرڈیٹ کر چکے ہیں دوسری طرف سے دلائل کچھ باقی ہیں وہ دلائل جن کے بنیاد کے اوپر خان صاحب کو اس وقت جیل میں ڈالا گیا ہے جن میں کوئی قانونی جو ہے وہ وقت نہیں ہے جیل میں کوئی قانونی وہ جو ہے پیلو ہے ہی نہیں لہٰذا اب کل کا انتظار ہے انشاءاللہ خان صاحب کی زبانت آجا پجلدہ صاحب بس آخری سوال یہ بتا دیں کہ چیرمن پی ٹی آئی اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان سے آپ کی کوئی آخری ملاقات ہوئی اور اندر کے کیا حالات ہیں دیکھیں کہ خان صاحب بلکل مضبوط آدمی ہیں اور اندر بڑے پرازم ہیں کسی طرح سے دیکھیں یہ تو ان سے پوچھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس میں ان کو رکھا گیا لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا جس کلاس میں رکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو ہم گیارہ جو ہے وہ تاریخ سے سن رہے ہیں کیونکہ ایک نوٹیفکیشن شائع کیا گیا تھا کہ بیٹر فیسیلٹیز دی ہیں لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ کوئی ایسی صورتیال جو ہے وہ نہیں ہے جو پندرہ تاریخ کی رپورٹ ہے سیسن جیس کی وہ واضح کر گئی تو ہمیں تو کوئی اس طرح سے ہم سوپر ٹرسٹ نہیں ہیں یعنی آپ کا بات کر رہے کہ یہ صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے ڈاکومنٹس کی حد تک کی سارا گھر ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو جیل منول ہے جیل رولز ہیں وہ واضح کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر چھین دن ملاقات جیل اجازت ہے اور جب ہائی کورٹ نے کہا کہ منول کے مطابق فرید کیا جائے ہم نے جا کر درخواد دی کہ ملنے کی اجازت دی جائے چھین دن علاو ہیں اور ایک دن میں چھین وقیل مل سکتے ہیں آج بھی ان کی بینوں نے کوشش کی ملنے کی ہم نے بارہ استعداء کی ریکرسٹ کی ان کو خون کیا لیکن انہیں اجازت نہیں ملنے کی دی گئی ان کی بینوں کو ملنے کا موقع نہیں دیا گیا اور یہ ہی کہا گیا کہ ہماری مرضی سے ایک وقیل آ جائے ہفتے کے اندر وہ مل لے اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے یعنی کہ قانون کے مطابق آ رہا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جج جو ہیں وہ نائل ہیں انہوں نے ہمیشہ قانون کے مطابق جتنے فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں ان کے اوپر جان بوجھ کر ایک حملہ کیا جا رہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے اس کیس کے اندر وہ جو قانون کے مطابق انہیں ان کا حق ہے ملنا چاہیے وہ نے نہ دیے جائے یہ جو کوٹ کے آرڈلز ہیں سر اور جیل سپرڈنٹ جب اس کو فالو نہیں کر دے تو اس کو توہینے عدالت کے نوٹس جاری نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور یہ وہاں پر صدا کی بھی گئی لیکن چیف صاحب نے کیونکہ بہت ہارٹی ہیں انہوں نے توہینے عدالت کی کاروائی نہیں کی اور ہم تو بارہا کر رہے ہیں کہ جو آپ کا حکم نہیں مانے گا آج بھی چیف صاحب کو بتایا گیا کہ ہماری اندلاور صاحب نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی جب آپ نے حکم دیا کہ آپ یہاں منٹینٹویسی سے کوئی ریاکشن نہیں آیا بلکہ وہ سنتی رکھتے ہیں مجال صاحب قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا آپ لوگ کوئی بقاعدہ پٹیشن یا درخواست نہیں دے سکتے پورٹ کو کس حوالے سے جی جو ملاقات نہیں کرنے دے رہے اور بورٹ کے آڈیس نہیں مانے جا رہے گی بلکل جی دی ہے درخواست بھی دی ہے آپ کو پتہ ہے ہروں درخواستیں دی جا رہی ہیں اور ہماری درخواستیں سکتی کو نہیں ہوتی سب سے پہلی درخواست ہم نے دی تھی کہ چیف صاحب ہمارا کے از ناس دنے تو یہ بیسیکل ہائی کورٹ سے ساری چیزیں خان صاحب کو جو انعانسافیاں چیف صاحب صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ چیف صاحب نے فیصلے ایسے دیئے جس پر خان صاحب نے ان کے اوپر اتراز گیا تھا اور اس حوالے سے پور کومیٹی نے بھی مقیدہ طور پر دیسیزن کیا کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجے جائے گا اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دے دی ہے کہ ہمارے تمام کیسے کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں کیونکہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں نو مہی سے سہلے بھی اور نو مہی والا اور اس کے بعد بھی تو مختلف جو ہے ادوار میں ہم نے اضمال لیا ہے کہ خان صاحب کو ان سے حساب کیوں بھی دی رہی ہے اور آپ اس سوال کے گوکٹر کو ملنے اجازت نہیں لی جاری اور ایک سوال خانون ہے آپ کو اقوال صاحب ملوکر جائے گا وہ بہت کل گر گیا ہے خان صاحب نہیں وہ فیزیکلی خلاڑی آدمی ہیں سٹرونگ آدمی ہیں ڈاکٹر کو افسس دینی چاہیے تھی ہم نے رات تو بھی ریفیس کی گئی لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی کوئی بات نہیں ہے ہم قانون کے مطابق انہوں نے تو پھر چلنا نہیں ہے لیکن ہمیں جہاں جہاں پر ہماری جو ہے وہ ہمارے پاس ریمیڈی ہوگی ہم اویل کریں گے لیکن خان صاحب کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کو کسی خوراک دی جائے ان کو کہاں پر رکھا جائے ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے وہ مضبوط آدمی ہیں اور ہر طرح کی تقریف کے لیے برداشت ہیں کر رہے ہیں اور قوم کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دیں گے اور کریں گے اجاز صاحب آپ کی جب سے ایخان صاحب گرفتار اڑھے ہیں آپ کی کتنے ملاقاتیں ہوئے میری ایک ملاقات ہوئی ہے اس وقت تک ٹوٹل جو ہے دو وکیل پہلے ملے ہیں دو وکیل کل ملے ہیں آج ان کی بینوں کو نہیں ملنے دیا گیا دو ملاقات ہیں یہ وکیلوں کی تو آپ نے ٹھائی بھی صرف ایک دفعہ کیے یا اسے ایک دفعہ سے زیادہ ٹھائی کیے میرا خیال میں ملاقات کرنے کا موقع صرف ایک دفعہ بیس پچیس دفعہ تو میں نے کی ہوگی اس سے زیادہ ہی کی ہوگی ہر روز ہی کرتے ہیں اور ایک دن میں چار چار دفعہ کرتے ہیں درخواستیں بھی دے لیکن ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ کل ہمیں امید ہے کہ خان صاحب باہر آ جائے تینکی سوٹ